السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں اللہ عز و جل نے ہمیں برزخ کے بارے میں معلومات دی ہیں لیکن حتمی علم یہ نہیں دیا کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا نتیجتا جب قبر کھو دی جاتی ہے اور زمین سخت ہوتی ہے یا کہیں پر کوئی زمین میں موجود سان بچھو وغیرہ نکل آتے ہیں تو لوگ اپنی طرف سے اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے والا کوئی گنہگار آدمی ہوگا کوئی خطاکار آدمی ہوگا اس لیے دیکھو نا اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین سے سانپ نکال دیا بچھو نکال دیا زمین سخت ہو گئی یہ ایسے نہ کیا کریں بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ اس طرح کی چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں سانپ بچھو وغیرہ تو وہ زمین بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ ایسے معاملات ہوں یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ علم نہیں دیا ورنہ تو ہم لوگوں کو جنت اور جہنم کے سرٹیفیکیٹس دنیا میں ہی بانٹنے شروع کر دیتے ہیں دیکھو یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں یاد رکھو کون جنت میں جاتا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے کسے عذاب قبر ہو رہا ہے کس کی بخشش ہو گئی ہے کون کیسا تھا کون کیسا نہیں تھا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے اللہ نے جیجمنٹ اپنے پاس رکھی ہے ہمیں جیجمنٹ نہیں دی ہم جیجمنٹ پاس کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں شوق ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر کے کچھ سامنے آئیں بن کے کہ ہاں بھائی انہیں بڑا علم ہے یہ بڑے وہ دیر تک دیکھتے ہیں دور تک دیکھتے ہیں اور نشانیوں سے بات سمجھ جاتے ہیں یہ کوئی بریانی نہیں ہے بریانی نہیں ہے کہ آپ نے اوپر کے چاول چکے بتا دیا کہ بریانی بڑی اچھی بنی ہے یہ ایک الگ عالم کی بات ہے کسی کے عامال کی بات ہے اللہ نے آپ کو اس پر مطلع نہیں فرمایا تو آپ برائے مہربانی دوسروں کے اوپر کسی بھی قسم کے الفاظ کسنے ان کے بارے میں فیصلے کرنے سے آپ دور رہیں بہت سارے لوگ میرے پاس بھی الٹے سیزے سوالات بھیجتے ہیں جی فلان لوگ فلان یہ فلان وہ یہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ اوپر عذابِ قب یعنی یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے کہ فلان کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا فلان کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا قبر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا کہ لگے ڈھونڈنے اوروں کے عیب و ہنر جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو نگاہ ہمیں کوئی برا نہ رہا سمجھائی بات تو اپنے اوپر کانسنٹریٹ کرو کہ میں کہیں ایسا تو بندہ نہیں بن گیا ہوں کہ جو غلط راستے پہ گامزن ہوں اور سمجھ رہوں کے صحیح راستے پر ہوں اللہ سے ہدایت مانگتے روہ دینا اور لوگوں کے بارے میں فیصلے سنانے بند کر دوں نہ آپ جج ہو نہ آپ کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہے تو حمل ہی اپنا کام کر دے رہو یہاں باقی طرح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی